ایم ایس پی پر اگر سہمتی بن جاتی ہے تو جیسے ہم آئے تھے ایسے ہی ہم واپس جانے چاہیے جو مقدمے درج ہوئے ہیں اندرون کے دوران وہ مقدمے واپس ہوں اور جو ہم نے ساڑھے ساتھ سو پریوار اپنے یہاں دے دیئے ہیں ان کی سہادت کے بعد ان کے پریوار کی کیا جیوی کا کیسے چلے گی یہ سرکار سے ایک بڑا ایسو ہے ہمارا اور اس پر واتچیت ہو جائیں تب آگے کا کوئی نہیں لیا جائے تو راج سرکار دونوں ہریانہ یا اتر پردیس سب انہی کی تو ہیں یا کہ یہ بھی کوئی الگ سے آگئی جب راج سرکاروں کا معاملہ آتا ہے کہ جب راج سرکار ہو جاتی ہیں بھئی کیندر سرکار کہے ہیں ایک دن میں ہو جائے گا یا ہم راج سرکار سے اندرون کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کر لو جی جب راج سرکار سے اندرون ہو گا ہمارا اندرون کیندر سرکار سے ہے جب سمجھوتا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بیٹے سے جا کر کے لگ سے بات کر لو کہتا ہے گھر کا مخیہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے چھوٹے بیٹے لڑائی ہے اس سے جا کر اپنا آپ سمجھوتا کرو کہتا ہے کوئی سمجھوتا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں پر بات چیت فائنل ہو جائے سمجھوتا یہ ہوتا ہے اگر سمجھوتا ہو رہا ہے تو اگر سرکار نہیں مانتی سمجھوتا تو ٹھیک ہے چلنے کا لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے پانچ سدسو کی ٹکیٹ صاحب کا تو نام نہیں ہے اس میں وہ تو جائی نہیں رہے ہیں ٹکیٹ صاحب ہی تو ہیں سارے جو جا رہے ہیں ٹکیٹ صاحب ہی تو بھیج رہے ہیں ٹکیٹ صاحب جائیں گے جب ہی ٹکیٹ صاحب ہیں کیا اس جتنے بھی جا رہے ہیں سب ٹکیٹ صاحب ہی ہیں ٹکیٹ صاحب یہ کہتے ہیں ایک بھی اندر انکاری اگر کوئی ہے تو اپنے آپ کو ٹکیٹ سے کم نہ سمجھیں اب سارے سنگھتن تو ایک ہیں الگ الگ کوئی ان میں یدویر جی جا رہے ہیں راجو وال جی جا رہے ہیں بڑے سینئر ہونیتا ہیں بات کرنگے جا کر کہ کوئی یہ تھوڑی سب ہی جائیں گے وہاں پر یہ جو پانچ لوگ جائیں گے سرکار سے بات چیت کرنے لگتا آپ کو فائنل ہوگی کوئی ڈیل ڈیل کیا جو ہماری سمجھیاں ان پر بیٹھ کر بات چیت ہو جائیں ڈیل کیا ہونا اس میں یہ ہے جانکاری ہونی چاہیے جو ایک طریقہ سے دیس میں یہ سندے دینا چاہتے ہیں ایک ایم ایس پی سے سرکار کو بہت بڑا لاؤس ہو جائے گا یہ جا کر کے بتا دیں گے سرکار کو کوئی لاؤس نہیں ہوگا تمہارے جو پونجی پتی ہیں ان کو ہو سکتا ہے لاؤس ہو رہا ہو اسے کلر کر دیں گے لیکن کئی نہ کئی کچھ لوگوں خطرہ لگ رہا کہ ہریانہ پنجاب کے کسان جا سکتے ہیں بوٹ رکھا لیں ارے کوئی ناجارہ جن پر اٹھالیس ہزار کیس ہیں وہ گھر جا کے کیا کرنگے دو ٹیلی جیل میں اور تحصیل میں اور کوٹ میں ہی گھومتے رہیں گے کیسوں سے بھی ڈر لگنے لگا کیا ہم لوگ ہوگا نہیں تاریکوں پہ نہیں جانا ہوگا کیا آندرن ختم ہوگیا پھر تاریکوں پہ رہیں گے اس سے یہی بیٹھے رہیں گے یہی سے ساری کام کر لیں گا اگر ہمیں تاریکوں پہ ہی جانا آئے تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے میں لگتا ہے آپ لوگ کیسوں سے بھی ڈر لگتا ہے ارے بھئی کیس سے کس کو ڈر لگتا ہے لیکن آندرن کرتے رہیں گے جب ہی تو اگر گھر جا کے گھر کیسے چلے جائیں گے آپ بتاؤ پھر بھی تو ہمیں کوٹ میں تہتیل میں تھانے میں انہی کی تو چکر لگانے پڑے افادہ کیا ملا آپ بتا دو لیکن جہاں آندرن سماپن ہو سرکار یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے اگر آندرن سماپتی کی بات ہوتی ہے اور سرکار سے سمجھوتا ہوتا ہے تو کیس واپسی ہونے چاہیے جس سمیہ پہ یہاں پہ اتر پردیس میں سرکار بنی بی جے پی کی آج جو مکہ منتری کی ہیں ان کے کیوں کیس واپس ہو گئے کیا کاران ہے وہ کیس واپس کرنے کا چلنے دیتے ہیں کیس جو بھی کچھ ہوتا قانون بتاتی کیوں لے لیے واپس انہوں نے کہا اس سمیہ پر ہم پر غلط کیس لگے تھے ہم نے سماج کی سیوہ کے لیے اندرن کیے تھے اندرن کے دوران کیس لگے ہم نے واپس لے لیے یہی ہم کہہ رہے ہیں مان لے جائے ساری بات آپ کی سرکار مان لے پھر تو ٹھیک ہے نا سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوں ہیں جن پر بات چیت ہوتی رہتی ہیں سرکار کبھی پوری طریقہ سے اب ایک چھاؤں پر خری نہیں اترتیں لیکن ہم سمیہ سمیہ پر بات بھی کرتے رہیں ایک ایسا پٹل تیار ہو جائے جس پر کی کسان آ کر اپنی بات رکھ سکیں آنے والے اور سمیہ میں کیا کر پریشان نہیں ہوں گی کیونکہ سمیہ کے انوزار پریشتی اور عابض سکتا ہے بڑھتی رہتی ہیں کس کا سمرتن کرنگا ہم کوئی سمرتن میں ہم پہ کیا آئے ہم تو مٹی بڑھیں مٹی بڑھتے کیا پرک پڑھا ہے ہم تو کہی رہے ہیں لیکن وہ تو نہیں مان رہے تو انہیں جو اڑتی کیا ہماری ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہماری انہیں کوئی جو اڑتی نہیں تو ہم کیوں ایک بات بتا دو آپ جبرجستی کہہ رہے ہیں کہ جی آ جاؤ ہم کہیں جبرجستی کہ ہم رشتہ دار بنان کون مان رہا ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مٹھی بڑھ رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ٹھیک کہ مٹھی بڑھ رہا ہے اس کا تو بنی جائے گا جب قانون سارے ساری چیزیں آپ کی مان لے جائے گی پھر بھی تو کچھ ہی کر کے بنے گا تو بوٹ دینے کے نا بی جی پی کو کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں نہیں بوٹ کون دے گا کون نہیں دے گا جس نے ایک سال ہندولن کیا ہے اپنے پریوار دیئے ہیں ان کے دماغ میں کیا بات ہے کیا چلے گی اور ایک سال کا ہندولن کرنے کے بعد بوٹ کئی اگر ان کی اچھا ہوگی تو دے دیں گے انہیں یہ لگے گا کہ ایک سرکار بنانے کے بعد میں اور ہمیں ایک سال ہندولن کرنے کے بعد بوٹ دینی پڑتی ہیں دے دیں گے کونوں بنے کر رہا ہوں سے کانون واپس کر دیئے ایکسپریس پہ بنوارے ہیں آپ کے یہاں جیور ائرپورٹ بننا ہے آپ تو اس ہسپیٹل کے نیپ بھی رکھی جاتے ہیں ان کا کیا ہے اس میں جیور ائرپورٹ میں ان کا کیا ہے پی پی موڈل پہ بن رہا ہے ان کا کیا ہے وہاں ان پر کوئی ایک فلائٹ ہے اپنی کوئی ان پر ائرپورٹ بچے ہیں دوسرے کے بھیتانے کاٹتے گھوم رہے آپ کیا ہے یہ پرائیویٹیشن کر دیا پورا دیس پرائیویٹ کر دیا جو آپ آر اکشن مانگ رہے تھے مانگ لیں نا سب خوش اور ناخوش کی بات نہیں اور یہ بات اس بات کی ہو رہی ہے کہ سرکار کیا ہے کا بھیتا کاٹ رہی ہے سرکار کیا ہے کا کاٹ رہی ہے یہ بتا دیس پی پی موڈل پہ ہے ائرپورٹ وہ اٹیس سال اس دیس پردیس اور جلے کی جنتہ کو لوٹیں گے کمائی کا سنسادن بنایا جا رہا ہے کیا ہے سرکاری کوئی چیز ہے سرکاری چیز میں ملتی ہے عام جنتہ کو فائدہ سرکاری کوئی چیز بنا رہے ہیں لاکھ لوگوں کو روجگار ملے گا پرائیویٹ جو بھی روجگار دیتا ہے وہ پہلے اپنی انکم دیکھتا ہے وہ روجگار دینے سے پہلے سو بار اپنا سمجھتا کرتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا تو وہ روجگار دے گا پرائیویٹ ایسن کر رہے ہیں نا دیس کو پرائیویٹ فرم بنا دی ہے انہوں نے پورا دیس اب مدھورا کا جکر کر رہے ہیں کہ سب پھر سب مور رہے ہیں آپ تو خوش ہو جانا چاہیے دیکھیں کہے گا مدھورا میں مندر بنانے کے بات کرتا ہے مندر سے اور مسجد سے ان سے ہی اگر پورا دیس ہو جائے گا تو چلتا رہے گا بھئی دیس مندر اور مسجد پہ نہیں چلے گا اگر اسے کھانے کے نہیں ملے گا تو آنکھ نہیں کھلن گی آپ کی جو ساڑھے سات لاکھ وہاں پر دیئے جلائے ایود دیامہ کیا تھا وہاں اگلے دن کی اس کی تصویر دیکھی اور ایک کیا دیکھا اس سے کیا ملا آپ کو ایود دیامہ دیپک جلے کیا ملا اگلے دن ایک چھوٹی بیٹی وہ تیل تیل اکھٹا کر رہی تھی اس تیل کو اگر اس کے پریوار کو دے دیتے تو دیپاولی میں وہ ان کے گھر پہ بکوان بن جاتے کیا ہوگا اس سے بھگوان بھی یہ کہتا ہے دودھ میرے اوپر کم چڑھانے کے بجائے جو باہر بیٹھے گریب ہیں ان کو پھلا دو بھگوان نہیں کہتا ہے کہ میرے اوپر آ کر چڑھو بھگوان کہتا ہے کہ جو بھوکا ہو اس کا کام کرو ہم نے کہا ہی میں جلا دیا کیا جلے ہے ایک بتاویا ہے اسے تھا اجھا اگر ہم ایک پوجہ پارٹ کر رہے تو وہ تو ہماری جو سی جلے ہیں اور وہ دیئے ان کی تم نے جو پورے چوبیس گھنٹے دکھایا کہ اتنے بڑے دیئے جل رہے ہیں اتنا بڑا ہوگا پرمانیٹ جلا ہو ایک بھگوان دیکھ ہٹانا جی پہلے بھوک جادہ ہے یا دیس بڑا اگر دیس میں دیس کے حساب سے چلے ہیں تو آج اتر پردیس اور بیہار کی جو اشتیتی بنی ہوئی ہے اس کی کیا حالات ہیں بیہار میں پندرے سال سے کس کا راج ہے اور اتر پردیس میں پانچ سال سے کس کا راج ہے آپ تو صحیح بتاتے تھے کون بتا رہا ریکارڈ نکال کے تو دکھا دے سادو سنت کا کام ہے پوجہ آرچنا کرنا سادو سنت نہیں مہاراج ہیں مہاراج ہیں یوگی یوگی کا کام راج بھوگنے کا نہیں ہے پہلے پتا نہیں تھا آپ پہ پتا نہیں تھا میری بوٹ سے بن گا ایک سے وہ مکہ منتری آپ پہ نہ پتا ہی سب نے کیوں دے دی بھئی تمہیں ابھی کوئی نے کوئی خطرہ علاج آپ کا بھی ہوئے گا جی پی نڈا نکل کہا تین سو پلس ہاں تو کوئی بات نہیں وہ تو اپنے مر جی ہے اخلیج کہہ رہا چار سو پلس وہ تو کوئی کتنا بھی کہلاؤں بھئی کسی پہ کوئی پرتی بند ہے کہنے میں کوئی کتنا بھی کہو اگر بی جے پی جیت گی تو آپ لوگوں کیا ہوگا اچھا ہم دیس تو بھاگ جانگے بی جے پی جیت گی یہ تو جیتی آرتی رہے ہیں ہمارے سے بی جے پی جیتو کانگریج جیتو اخلیج جیتو بسپا جیتو ہمیں تو روڑ پا آندولن کرنا ہے کوئی بھی آؤ کیونکہ جو ہماری اپیک چھاں ہیں ان پر یہ کھرے نہیں اترتے تو آپ پر نہیں ہرا ہوگا بی جے پی کو ارے ہمارے ہاتھ میں ہار جیت ہے پہلے تو مانتے ہو جیسا بنگال میں کرا ایسی اگر ہمارے ہاتھ میں ہار جیت ہے تو ایک سال کے آندولن کا پورا ان سے حساب لیا جائے گا تو پھر وہاں کی چھاتی پیٹ رہے بنگال میں کہے گی کہ ہم نے ہرا دیا بی جی پی کو تو اگر ہمارے میں تو ابھی بھی تو کہہ رہا ہوں اگر ہمارے ہاتھ میں ہار جیت ہے تو ایک سال کا حساب لیں گے ان سے کہہ تو رہے ہیں ہم یہ ہرا ہوگے اب یہ تو تم لگا لو حساب کیا کرنگے ہم ایک سال کا حساب لیں گے لیں گے حساب تسلی پکڑ لو کیا ہوگا ساری مانگ پوری ہو جائیں گے تو اور کیا حساب تو حساب نہیں لیں گے کیا سوچی پڑ رہی ہے ایک سال میں کیا کیا ہم نے کھویا کیا ہم نے پایا اس کی ایک بسی بس ہے جد کر رہے ہیں آپ لوگ کی جد نہیں کر رہے ہیں جو بات ہے وہ ماندی